دوستو نمسکار عاملکی اکادسی کے بارے میں اب ہم وشیش پرکار سے جانیں گے اور ہم جانتے ہیں کہ عاملکی اکادسی ہر ورش فالبن سکل کو منائی جاتی ہے اور خاص طور پر فالبن سکل کی اکادسی کی دن منائی جاتی ہے اور اس دن بابا وشونات کا وشیش شنگار کیا جاتا ہے اور رنگ بھری اکادسی کے دن سے ہی ہولی کا پرور شروع ہو جاتا ہے پورانیت ماننیتا ہے کہ رنگ بھری اکادسی کے دن ہی بھگوان سیو اور ماتا پارویتی کے بیواغ کے بعد بھگوان سیو پہلی بار کاسی نظری آئے تھے اور رنگ بھری اکادسی کے پاون پر اوپر بھگوان سیو کے گھن ان پر اور جنتہ پر جم کر عویر گلال پڑاتے ہیں اور اسے کے دن سے ہی رنگو کا اتصاو اور سروع ہو جاتا ہے اور جو لگاتا پانچ اور چھ دن تک چلتے رہتا ہے اس بار رنگ بھری اکادسی چھبیس پروری یعنی سومبار کو ہے ساستروں میں رنگ بھری اکادسی کا خاص محط مانا گیا ہے رنگ بھری اکادسی آرتک سمشیوں کو دور کرنے کے لیے بہت خاص ہے مانتا ہے کہ یدی اس دن پراتہ سنان دھان کریں اور سنکل پلیں اور سنکل پلینے کی تدوپران سیو جی کو پیتل کے پاتر میں جل بھر کر ارپٹ کریں اور ساتھ ہی ابیر کلال بھی ارپٹ کریں تو اس دن آتک سمشیوں سے اوبرنے کے لیے پون روپ سے سفلتا مل سکتی ہے رنگ بھری اکادسی کا آولے سے سمبند اتی مہت تکون ہے کیونکہ آولے کے برکش کی پوجہ کا ویہان رنگ بھری اکادسی کو خاص مانا گیا ہے اور ایسا مانا جاتا ہے کہ اس دن آولے کے برکش کی پوجہ کرنا اتم سواس اور سو بھاگی کو پراب کراتا ہے اس لیے اس اکادسی کو آملے کی اکادسی بھی کہا جاتا ہے اور اس دن اتدک بھاکیوان جو لوگ ہوتے ہیں وہ آولے کے برکش کی پوجہ شروع کرتے ہیں اور اس دن پراتہ کال اسنان آدھی سے مبرت ہو کر آولے کے برکش میں جل ارپیت کرنا چاہیے آولے کی جل میں دھوپ دیپ نیوید آدھی ارپیت کریں برکش کے نیچے دیپک جلائیں اور آولے کے برکش کی نو بار یا ستائیس بار پرکرمہ کریں انت میں سوحاق کی اور اتم سواسس کی کامنا کریں اس دن آولے کا پودھا لگانا اتی اتم مانا گیا ہے دوستو یہ جانکاری آملے کی ایک آدھسی کے بارے میں تھی اور یدی آپ کو ہمارا یہ پرکشان پسند آیا کرپیسے سیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی موسیقی